میں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کاری خالد ممو صاحب وہ تشریف کرما ہے جی جی کاری خالد صاحب ان کو میں نے دعوت دینی ہے مجھے اسد بھائی نے حکم دیا علامت صاحب دند کی وجہ سے تھوڑا سا آہستہ آہستہ آرہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو دھنگ میں سفر کیا جاتا ہے اس میں کفیت کیا ہوتی ہے ایسے سمجھے اور ایک طرف موت ہوتی ہے اور دوسری طرف چڑک ہوتی ہے یہ میں ذہن بباد رکھنی ہے اللہ تعالی ان کو خیر و آفیت کے ساتھ محفل میں آنے کی ہمت اتا فرمائے طاقت اتا فرمائے حضرات توجہ فرمانی ہے مولا علی کا ذکر میری آخری حاضری اور اس کے بعد کاری خالد صاحب ان کو دعوت دوں گا اور ان کے درمیان ہی صفیان عصی صاحب تشویف میں آئیں گے جا شاکر صاحب جا رہے ہو اللہ اللہ دے والے حضرات نصیر ملیت تاجدار گولڈا پیر سید نصیر دی نصیر تاجدار گولڈا آپ نے کلم اٹھایا آپ نے فرمایا کہ جنہوں مولا علی نے پیارے جنہوں مولا علی دنال محبتے جنہوں مولا علی دنال عقیدتے کل قیامت دن ہوئے گا میرے آقاو دن رجبالی فرمانی ہے بڑی محبت نال آپ نے کلم اٹھایا فرماندے نے کعبے میں کاندوں پہ اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر بستر پہ سلایا کیوں تھا کعبے میں کاندوں پہ اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر بستر پہ سلایا کیوں تھا اگر جیز نہیں یا علی کہنا تو پوچھو نبی سے اے نصیر خیبر میں یا علی کہہ کر بلایا کیوں تھا ہاتھ بلند کر کے دیوانیں بولیں گے من کنتو مولا علی علی ہاتھ نہرا کے ایک دوسرے کو جگا کے صرف پانچ مند تین چار منٹ میں کاری خالے صاحب ان کے مائے کا حوالے حضور کے غلاب حضور کی محبت میں مولا علی کا ذکر کریں گے اور توجہ فرمائیں جو مولا علی کا ذکر کرتا ہے کبھی اس کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی خدا کی قسم خازمہ کر دیکھ لینا یہ بات ذہن میں رکھیں محبت اور عقیدت کے ساتھ بولنا ہے من کنتو مولا من کنتو مولا آواز آئے ہاتھ کوئی بلند کرے یا نہ کرے اس کی مردی لیکن علی علی سب کرے مولا گواہ ہو جا کل قیامت کا دن ہو ان کی لبوں پر یا لب پیک یا رسول اللہ ہو یا علی علی ہو باواز بلند بولنا ہے من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا شدیق کا نعرہ صداقت بولی عمر کا نعرہ عدالت بولی میرے حسن کا نعرہ امام بولی حسین کا نعرہ شہادت بولی شہادت بولی شہادت بولی شہادت بولی فاریتی بولن اج چشتی بولن نو شائی بولن اج ریزوی بولن اج ریزوی بولن اج ریزوی بولن فاریتی بولن نقشبندی بولن ایری جوڑی جیوے ایک منگتا آیا مولا علی کو سوال کیتا بڑا مشہور زمانہ واقعہ جدو سوال کیتا ایک روٹی دا حاجی صاحب ایمہ کالے انتیاز بھائی اور جتنے احباب ایک روٹی دا سوال کیتا مولا علی دی بارگاچ خدا دی عزت دی قسم ایڈا سخی کرانا کوئی بھی نہیں ایک روٹی دا سوال کرے اور انٹھان دی قطار میں فیصلہ تو اڈیا تھے جدو اس غلام نے سوال کیتا ایک روٹی دا مولا علی نے اونٹھان دی قطار اطا فرمائی اس منہ نے پوری قطار او دی رسی اپنے موڈے ترکھی ایک گلی گلی کچا کچا آخری شیئر سن رہا ہے خالد بھائی دمائے کبھالے کرنے لگا اور انشاءاللہ چند جلدی ہی سفیان آسی صاحب وہی تشریف لے انگے انہیں موڈے تر رسی رکھی اور مکہ پاک دی گلیاں دے بچ قومدہ رہا اور دعا کی دندہ رہا مولا علی دی بارگاٹ کہ تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے اینجنی ہاتھ بلند کر کے آخری واری سارے انہیں کچھ بچ کیا بولنا ہے تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیرا شبر جیوے تیرا شبر جیوے شبیر بھی جیوے ترا غازی جیوے ترا قبر جیوے ترا اسگر جیوے معصومہ جیوے معصومہ جیوے نعرہ حیدری حیدری حیدر حیدر حضرات اگرامی قدرکاری خالد محمود صاحب انہوں دیکھ کے گزارش کرنگا تو سیاؤ اور حضور دی عظیم اور قریب بارگاچ اپنی نوکری پیش کرو اور انشاءاللہ تعالی انا دے درمیان ہی گفتگو دے درمیان ہی صفیان آسی صاحب تشریف لے ہوں گے نعرہ تکمیل نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ تاج دارے ختم نبوت لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق